بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ انور سکیچن اور میں ہم فائزہ انور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ریسیپی کا انتظار کر رہے ہوں گے تو آج بہت مزیدار سے ریسیپی بننے جاری ہے جو ہے مطر کیمہ مطر کیمہ بہت آسان طریقے سے بنانا سکھا رہی ہے بہت مزیدار بنے گا سب تعریف کریں گے تو چلیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اس کے لیے میں نے لیے ہیں پیاز پیاز لیے ہیں چار سے پانچ حدد چھوٹے سائز کے تھے اگر درمیان ہے تو تین سے چار حدد بہت ہیں اور سلائس کاٹ لیے تھے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ادرک لہسن اور ہری میچ کا پیسٹ میں نے ایک ساتھ ہی پیس لیا تھا دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہری میچیں اس میں چار سے پانچ حدد ہیں ادرک ایک انچ کا ٹکڑا ہے اور لہسن کی ایک جو گھٹلی ہوتی ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں اس میں کیما کیما میرے پاس ہے بیف کا کیما ہے اور موٹا کھٹاوہ کیما ہے اور یہ ہے تقریباً ایک کلو کے قریب کیما اور اس میں مطر بھی مطر ہم ایک کلو نہیں لے رہے آپ کی مرضی آپ کتنے بھی شامل کریں آپ کو جتنے پسند ہے اس کے ساتھ کچھ سپائسز ڈالیں گے بہت آسان اور ہر گھر میں موجود ہیں نمک ہسپے ذائقہ مچ لال مچ کا پاورڈر ڈالا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون کے قریب پھلدی ڈال کے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی شامل اتنا کریں گے کہ ہمارا کیما گل جائے اچھے سے میں نے ایک دو کپ کے قریب پانی اس میں شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اب اس ٹائم پہ آپ اس کو ککر لگا کے پکا سکتے ہیں کیما ہے جلدی گل جاتا ہے تو آپ ایسے ہی اس کو پکا لیں تو یہ دیکھیں ہمارا کیما وائلنگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے اور گلنے کی سچویشن اس کی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں جی ہمارا کیما اچھے سے پک رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یاد دلا دوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ آپ کی پیار ہو آپ کی سپورٹ ہوتی آپ کا پیار ہوتا ہے اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے اور اگر میری ریسپی یا میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر کوئی بھی آپ کے پاس questions ہیں suggestions ہیں میرے لیے تو میں ضرور اس پر عمل کروں گے آپ comment box میں لکھ دیا کریں میں ضرور reply کروں گی اور اگر کوئی آپ کے پاس میرے لیے ریسپی کی کوئی request ہے تو وہ بھی comment box میں لکھ دیجئے گا جی کیمے کا پانی بلکل try ہو چکا ہے اور کیمہ اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے oil oil شامل کریں گے ہم اس میں آدھا سے ایک کپ کے قریب oil شامل کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے ہم نے کیمہ جتنا اچھا بھنا ہوا ہوگا اتا ہی مزیدار بنے گا اس میں spices میں نے بہت کم شامل کریا ہے کیونکہ spices اس لئے کم شامل کرتی ہوں کے لئے بنانے میں آسانی ہو جائے گھر میں جو بھی ingredients spices دستیاب ہیں اس ہی میں آپ اچھی سی ریسپی اور جلدی سی quick recipe بنائیں تاکہ سب کی تعریفیں آپ کو حصول ہو سکیں تو جی یہ ہم کیمے کی بنائی شروع کر رہے ہیں کیمہ آپ اس میں بیف کے علاوہ متن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کی مرضی ہے کچھ لوگ متن یا بیف نہیں کھاتے تو وہ چکن کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں زیرے کا پاودر اور دھنی کا پاودر شامل کریں ہیں ایک ایک ٹی سپون کے قریب اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ تازہ ہی پیسا ہوا ہے اور مطر ہم نے شامل کر دیا اس میں مطر میرے پاس آدھا کلو سے تین پاؤ کے قریب تھے آپ جتنے مطر شامل کرنا چاہتے ہیں شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے مطر کی ماں نہیں بنانا آلو کی ماں بنانا تو اسی پوائنٹ پر آپ اس میں آلو بھی شامل کر سکتے ہیں اب مطر کی بنائی بھی بہت ضروری ہے کیمے کی بنائی کے ساتھ کیونکہ مطر بھی کچھ ایسی سمیل رکھتے ہیں کہ اس کو اچھے سے بھون لیں تو مطر کا ذائقہ دھپالا ہو جائے گا ہم اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے نا اچھے سے بھونیں گے پندرہ منٹ تک جی ہمارا جو سالن ہے وہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے اب آپ نے صرف مطر کو گلانا ہے مطر کو گلانے کے لیے ہم کچھ پانی اس میں شامل کریں گے تاکہ مطر اچھے سے گل جائیں ورنہ ہمیں مطر کی میں پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے انکہ شوربہ کچھ لوگ شوربے والے بھی کھاتے ہیں شوربے والے بھی بنا سکتے ہیں ایٹسو کے تو مطر اور کیمے کی بنائی ہماری جاری ہے وہ ساری ہے اور مطر کیمے کی بنائے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک کپ کے قریب پانی شامل کیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے مطر اچھے سے گل جائیں اور سالن ہمارا اچھے سے پک کے تیار ہو جائے اور اس کے جو اوپر ہے نا وہ گھی آ جائے آجائے اور اچھے سے تیار ہو جائے جی تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیا ہم نے اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تاکہ مطر گل جائیں اور ہمارا مطر کیمہ بالکل تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ہری میرچے ادھر کٹی ہوئی اور باری کٹی ہوئی دھنیا کو شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو سف کر دیں گے کیونکہ سب کو بہت بھوک لگی ہے تو جناب اگر آپ کو ویڈیو یا ریسپی اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں اور ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری فیملی کو اپنی رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے رکھیں گے